الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ عزیز العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا سبحان اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبستو فیکم عمرم من قبله افلا تاکلون صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآشحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ جل جلالہو کے لیے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے میرے دوستو انسان اللہ تبارک وطالہ نے کچھ چیزوں کی فطرت عطا کی کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو کہیں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے پڑا پڑا لکھا سمجھدار مالدار وزہدار آدمی ہونا لیکن اس کے کپڑے میلے کو چیلے ہوں تو نہ وہ کہیں جانے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور نہ کسی کو گھر بلانے میں آسانی محسوس کرتا ہے ایک مفت کا بوجھ اس کی طبیعت پہ ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں مفت کا بوجھ لیکن بندہ بلکل انپاڑ ہو سادہ ہو گھر ٹوٹا ہوا ہو لیکن اس کے کپڑے ٹھیک ہو اٹھنا بیٹھنا ابھی نہ آکے آیا ہو اس تری والے کپڑے پہنے ہو تو کہیں بیٹھتے ہو ہج کچاہ ہٹ نہیں محسوس کرتا آپ خود جب اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں ان کو مٹی لگی ہوئی تھی تو خود بھی اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتے ورنہ نا وہ ساری محفل میں سب سے دیتا توجہ اسی بات پہ رہتی ہے کہ میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور وہ جینے نہیں دیتا کہ بٹن ٹوٹ گیا ہے تو بار 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 انسان فطرت کے آتھوں باز وقت مجبور ہوتا ہے جس سکون میں نہیں ہوتا اسی طرح اگر باطن پہ کوئی بوجھ ہو نا یہ تکبر والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا یہ اجب والا خود پسندی والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہتا بیماری لگ جاتی نہیں میری طرح کہ کچھ لوگوں کو بزرگوں کی بات نہیں کرتا کہ ہمیں سٹیج پہ ہونے چاہیے میں چودری صاحب ہوں میں مالدار ہوں میں علاقے کا بڑھا ہوں میں درویش ہوں میں صوفی ہوں آپ یقین کریں کہ ان کو پیچھے بیٹھ کے محفل سننے کا مزہ ہی نہیں آتا ساری محفل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کدی کوئی اگر سادلے نا یہ بیماری ہے یہ سکون نہیں لینے دیتی یہ یہ ایک مسئلہ ہے خود پسندی حسد عجب کبر یہ مسائل ہیں آپ جو مرضی کر لیں آپ کو سکون نہیں لینے دیں کسی بندے کا یہ ذین بنجھے نا کہ میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں تو آپ یقین کریں کہ وہ منتیں کھاتی جیتنی بڑے لوگوں کو خوشامت تیزی سے کھا جا ان کا بس نہیں چلتا ورنہ دو بندے رکھ لیں آٹھ آٹھ گھنٹے کے میری تعریفیں کیا کرو بس نہیں چلتا یہ باطن کے جو میل کچھ ایل ہے نا میرے رسول کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور نے نظر کرم سے سارے دور فرما دی اور محبوب کہ اپنوں نے جب نبی پاک سے دلیل مانگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے اپنوں نے دلیل مانگی قرآش نے اپنوں کو منوانا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اس نے چراک کے بلکل نیچے دیرہ بنا دی ہے اس کا قانون ہے کیا کیا جائے نہیں مانتے اپنوں کو منوانا قریبیوں کو انہوں نے جب میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک نہیں سمجھ جائی کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے تو سارے کہہ رہے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے تو میری بات کی سمجھ رہی آپ کی عزت بڑی کرتے ہیں برچوب کر دیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود نہ کھاؤ بلکل آپ نے یہ نہیں کہنا کہ چودری صاحب کے بچے شادی پر بیان پا جانی ہونے چونکہ ہم تو عزت کرتے ہیں عزت کرنا اور ہوتا ہے اور بات ماننا فرق ہوتا ہے کچھ لوگ ہیا کرتے ہیں پر بات لیکن زیادہ خوشی اسی کی ہوتی ہے جو ہیا بھی کرے اور بات بھی مانے اپنوں نے جب دلیل مانگی نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے دلیل کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان سے فرمائیے فقد لبست فیکم عمر من صادق اور امین ہے تو دکھاؤ تمہارے بیج نبی کریم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز کسی پر بوجھ نہیں بنتی تھی بلکہ جو دیکھتا جاتا تھا مدینہ والے کا غلام بنتا جاتا تھا ہم نہ آپ یقین کریں کہ اگر نکل آئے آج آئے سادگی پہ سادی زندگی بڑی آسان ہوتی بڑی آسان یہ جو بچے ساڑھے چار ہزار روپیہ لگا کے بال کھڑے کراتے سار پہ یہ پھر پریشان بھی رہتے ہیں کتنے پیسے لگا دی ہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں اور جو بزرگ ابھی آیا اس نے گھاس کٹی بھینسوں کو چارہ ڈالا کپڑے بس اس نے جلدی سے پہن لی اس کو کوئی فکر نہیں کوئی دیکھے تب بھی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا اندر کا بوجھ اتار دے ورنہ تیرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا یہ اتار دے اندر کے سارے بوجھ یہ جھوٹ کا بوجھ یہ دعوت کا بوجھ یہ حسد کا بوجھ اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ ملفوضہ شریف میں فرماتے کہ حسد کرنے والا سامنے والے بندے پہ اتراز نہیں کرتا بلکہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اتراز کرتا اللہ کہتے اسے کو دیا ہے کریں قرآن تو حضرت موسی کی شان بھی بیان کرتا حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ کے سامنے کسی نے شیر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی تو حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں اتراز تو پڑھا اب بات تے پہ آئے تو کہنے لگا شیر پہ اتراز کرنا آسان ہے پر شیر کہنا مشکل ہے تو فرمانے جو بڑی تو وہ بھی عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے کیا فرق پڑتا لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مسئبت بنیا عزت لینے کی پروٹوکل لینے کی اپنا منوانے کی اتنی زیادہ بلکہ وہ لوگ جن کو بلکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا درویش لوگ وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا کوئی وزیر چاڑ جائے روڑ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا تو کوئی تگڑہ پیر چاڑ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا حالانکہ یہ درویش ہیں یہ فقیر ہیں یہ فقر کا درست دیتے ہیں لیکن چاہو ہی بڑا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور این طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو مشکل نہ ہو پتہ میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی ہر بندہ بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے پہنچ جاتا بڑی آسانی بخاری میں بھی عدیث ہے لیکن قاضی عجاز رحمت اللہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے حضرت انس بن مالک ڈر رہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں جب وہ آیا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپ نے لگا کوئی بات بھی نہیں ہوئی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا لیکن وہ کانپ نے لگا اور تھر تھر کانپ نے لگا تو اللہ کے رسول نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں بان دیتے تھے تو مار پڑتی تھی اتنا سے آنا ہو گیا تو مرضی کرے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی چلی کہاں گئی اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا آپ بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں روحوں تک ادرتی ہے میرے نبی کریم نے بات سنی تو حضور رو پڑے اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے انہاب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نا بھئی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا نا تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا تُو تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خوشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی میری ماں تو گوشت کے خوشک ٹکڑے وہ نے کس طرح کا لیول بنایا ہو اب ابھی تک وہ جو دولت کا رٹہ ہے ابھی تک چلتا ہے ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودری بھی وہی ہوتا ہے شرطی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیئے وہی شیخ ہوتا سارا کچھ وہی ہوتا نبی یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں یہ بندے کو پریشان کرتا ہے بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے ہمارا مزاج نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی ماں اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ آسلہ کریں دوہ کریں جو کر رہا کرنے دیں لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا تو نے تیس سال سعودی عرب میں دبائی میں مسکت میں پردیس میں گزارے ہوں پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی ساری عمر گزاری تو جدو باغ پکن تے آیا لے گئے اور بھپاری تو وہ پھر جا کے تو چھے کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جب باجی کو دے یہ کہنا آسان ہے باب کو کہ سبر کار رہا سلا کر پر وہ باب پیچھے پلٹ کے دیکھتا تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے توفہ دیا ہوگا میں نے تو جوانی تجھے دے دی خوشیاں ساری کبھی کہ اممہ کو کہ امم مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں مزا نہیں آیا تیرے آت کے چاولوں کے روٹی میں مزا آیا مجھے لگتا ہے امممہ کو راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے مند کرے گی لیکن احساس ضروری ہے نا وہ ہم پیدا نہیں کرتے وہ ہماری توجہ نہیں جاتی صاحب طبقات کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جب صحابہ اکرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائدادے میں تقسیم کر عادی عادی مہاجرین کو دے دی تھی تو ان میں ایک حضرت امم ایمن بھی تھی نبی کریم کی رضائی والدہ انہوں جو سرکار کے والد گرامی ان کی ازاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ کی بڑی خدمت کی انہوں نے ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائدادیں لی ہوئی ہیں انسار سے یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے ہیں غزور علیہ السلام نے انسار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگاؤ انسار نے تمہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دیں اور وہ والے بھی ان کو دے دیں یہ بھی ان کے پاس رہنے دیں مابوب نے فرمایا نہیں میرا فیصلہ یہی ہے حضرت امی احمد رضی اللہ عنہ کہ اسے میں ایک بھاگ آیا ہوا تھا تو مابوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ نے کہا امی جی آپ کو کوئی اور بھاگ دے دیتے یہ والا بھاگ واپس کر دیں سیدھی سادھی بھی بھی تھی ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں ناز تھا کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی یہ ناز ہے ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا میں تو نہیں واپس کرتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی اممہ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں حضور فرمانے لگی عائشہ آپ خموش ہو جائے یہ بڑاپہ ہے اس کے حساسات ہیں اس کے جذبات ہیں آپ یقین کریں کئی دفعہ بڑے بچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی وہ کیا کرے کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے کیسے بات کرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام اممہ جی کے قریب گئے کہا مجھ میرے ساتھ چل ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو حضور ساتھ لے کہ ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں نہیں میں نہیں لینا یہ میرے عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ فرمائے الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے یہ طریقہ ہے میرے عزیز تھوڑے حصہ ساتھ تو پیدا کریں تھوڑے اپنے جذبات کتنی خودغرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے اور اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے چھوڑیں کوئی ضروری ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں میں کرتا ہوں پندرہ بیس علماء کی عزت چلو ہم آپ شروع کر لیتے تو خود باقی بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے بڑھے لوگ ہر وقت شکایت کرتے عزت نہیں کی جاتی عزت کیوں آپ بھیک مانگتے کیا ضرورت پیار دینا شروع کریں روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو میرے پیچھے چلو اس سے تو دکھت پیدا ہوتی انسان تکلیف میں رہتا میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے چھوٹے کے اندر اتمنان پیدا ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتے ایک دن گھر میں تشریف فرماتے اور طبیعت مبارک میں بڑی میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا حشاش بشاش ہے سرکار کا مزاج بڑی خوبصورتی آج گم اممت میں حضور اس طرح پریشان نہیں جیسے اکثر ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں باتیں چل رہی تھی تو بیٹے بیٹے حضور فرمانے لگے کہ عائشہ میں تمہیں بتاؤں تم مجھ سے راضی کب ہوتی ہو اور نراز کب ہوتی ہو کہتے ہیں میں نے ارز کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے نراز فرمائے چل سن تو لے سن تو لے نا ذرا بات سن سن تو لے سن نا ارز کی یا رسول اللہ حکم فرمائے فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو ذرا احساس کی شدہ دیکھیں لفظوں اور جملوں کا خیال رکھنا سامنے والے اسے آسانی دینا نبی کریم صلی اللہ اللہ دیکھیں میں نہیں پرواہ کرتا جی اب بیبیوں کی باتیں کون سنے میں نہیں پرواہ کرتا جی فلانہ تو انپاد ہے لیکن جو ہمیں حضور نے ذوق دیا جینے کا جو تسلی دی ہمیں زندہ رہنے کے لئے جو ہمیں کہا کہ یہ چیز تمہیں جوان کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی کسم اٹھاتی ہو کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمائے جب تم تھوڑا نراز ہوتی ہوتی ہو کسی اور دوجہ کے پاس وقت زیادہ گزر گیا تو پھر تم پتہ کس طرح کسم اٹھاتی ہو تم کہتے مجھے ابراہیم علیہ السلام کے راب کی قسم اور جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے راب کی قسم اور میں مجھے پتہ ہے جناب عائشہ کہتی ہے میں رو پڑی میں نے کہا معبوبہ بات بلکل اسی طرح ہی ہے لیکن قربان یہاں تک خیال رکھتے ہیں حضور یہاں تک احساس یہاں تک فرما مجھے پتہ ہوتا ہے کب تمہارا جذبہ کیا ہے اور کب تمہارا رنگ کیا ہے دوستو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں مزاج سے پھر آسانی ہو جاتی لیکن وہ ہمارا اپنے آپ کو پسند کرنا اپنی طبیعت پر ناز کرنا اپنے آپ کو دیکھتے رہنا اور آئے گی کبھی کبھی نیچے کھڑے ہو کے بھی اوپر دیکھیں انشاءاللہ بڑے بڑے قد والے لوگ دنیا میں ملیں گی بڑے بڑے قد والے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کامل پیر نہیں ملتا پیسے بندے دیجئے تیر سارے ہوں پھر کامل پیر ملے اور دو جو برطن بھرا ہوا ہو تو اس میں پیر صاحب کیا ڈالیں گے کوئی خالی ہوگی تو شایئے اندر آئے گی اپنی زندگی میں تھوڑا سا لیول حضرت خاجہ شمس عارف انسیال وی رحمت اللہ خاجہ صاحب گزر رہے تھے تو ایک بچہ نا ہمارے دیہاتوں کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اور وہ بڑے مست لوگ ہوتے ہیں اصل مزہ وہی بچے اٹھاتے ہیں جو دیہاتوں کے وہ جو زندگی گزارتے ہیں بڑی شاندار ہوتی میں آپ کو تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں نے دیہات بھی کھل کے دیکھیں اور شہر بھی سارے دیکھیں اللہ ماشاء اللہ دیر سارے شہر میں نے دیکھ اور میں نے اس میں دیکھا ہے کہ زیادہ سکھی یہی بچے رہتے ہیں جو مٹی میں بھی کبھی کبھی دوڑتے ہیں جو سن لیتے ہیں تھوڑی بہت آپ یقین کریں کہ سارے گاؤں کے بڑے ہی دادا ہوتے تھے اور سارے چاچے ہوتے تھے اور سارے اب تو رٹہ بن گیا اب تو مسئلہ خراب ہو گیا عجیب سی الجن لوگوں نے پیدا کر دی خواجہ صاحب رحمت اللہ لے گزر رہے تھے تو ایک بچہ بیری کو روڑے مار رہا تھا روڑے سارے جمع کر لیے اور مارتا جا رہا مارتا جا رہا اور یہ بچے گاؤں کے جب یہ فائرنگ کرتے نا بیری پہ تو یہ روڑے پہلے جمع کر لیتے تاکہ پھر بے درے بغیر رکنے کے اپنا کام کرتے رہے تو مار رہا تھا تو حضرت شمس العرفین رحمت اللہ تعالی علیہ بھی گزرے مریدین ساتھ تھے تو ایک دو روڑا ناظرت کو بھی لگ گیا تو فرمانے لگ پتر خیال کرنا میں بھوڑا آدمی ہوں اس عمر میں تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوتے اس نے بچے نے پلٹ کے دیکھا تو جانتا تھا نا کہ چائے سے کیتھلی زیادہ گرم ہوتی مرید خاجہ صاحب فرمانے لگے دوڑتوں کیوں کہنے لگا جی دو عرفی بات ہے آپ ماریں گے آپ کے مرید ماریں گے روڑا جو لگ گیا کیا انتاز ہے بزرگوں کا پیار بانٹنے کا یہ چیزیں انسان کو بڑا میٹھا رکھتی آپ یقین کریں پروٹوکول سے نکل آئیں آپ سوکھے ہو جائیں گے آسان زندگی خاجہ صاحب رحمت اللہ فرمانے لگے ویسے تو کر کیا رہا تھا کہنے لگا میں روڑے مار رہا تھا بیری کو فرمائے بیری تجھے جواب میں کیا دیتی ہے کہنے لگا جی وہ تو پھل دیتی ہے تو آپ فرمانے لگے تو شمس لارف ان کو بیری سے بھی لوگ جاہل ہیں جی سارے تو میں کہتا ہوں جاہل کو جاہل کہ کے جان چھڑانا تو آسان کام ہے یہ تو آسان کام ہے پر جاہل کو پکڑ کے عالم بنا دینا یہ مدینے والے رسول کا طریقہ ہے وہ جہاز میں جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں وہ اس بات کو آسانی سے سمجھیں گے کہ جو ہمارے دیہاتوں سے لوگ جاتے ہیں نومرہ کرنے اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں کئی تو بچارے کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں تو وہ جب چھڑتے ہیں جہاز پہ تو بچہ پڑا لکھا بیٹھا ہوتا تو سیڈ نمبر کیسے دیکھنا ہے تو بچے تنقید کر رہے ہیں ساڑھے پینڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے دیکھو انہوں نے بات سی سمجھا ہوا ہے اور ہستے ہیں پھبتی ہیں کستے ہیں مزاک اڑھاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اگر پڑا لکھا ہوتا تو دروازے پہ جا کے بابا جی کا ہاتھ تھامتا پھر سیٹ نمبر دیکھ انہیں بٹھاتا ہاتھوں مالک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے نجرانی چادر حضور نے اڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ سلم جا رہے ہیں جناب فاروق آزم بھی ساتھ ہیں تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے حضور کی وہ چدر اس میں سرخ دھارے دھار تارے تھی تو پکڑ کے اس نے چدر حضور کی کھینچی تو جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی فرماتے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگ نہیں آیا تو دروازہ زور سے کھٹ کھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو پھر تو دوڑ جا دروازہ توڑے گا لیکن حدیث کے لفظیں حضرت انس بن مالی کہتے ہیں جب مصطفی کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دی یہاں مسکرانا کمال ہے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکی سے روتے توجہ کی تو مسکرائے فرمایا کیا لینے آیا کہنے لگا بھیکاری ہوں کچھ لینے آیا چادریں کھینج کے مانگ رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہاد یہ ہیں در بے بہاد یہ ہیں نبی کریم نے فرما یہ دو پہاڑیوں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا کیا تبلیغ کرتا ہے کہتا لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ میں تمہیں مدینہ لے چلوں میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے جب طبیعت کے اندر انسان کے مزاج بن جائے نا آپ یقین کریں کہ بڑے ٹھنڈے لوگ مست لوگ پرواہی کوئی نہیں ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نہ خود بڑے ٹیڑے ہو گئے حالات خراب ہو گئے امام احمد بی نمبل وہ روایت لائے ہیں جب ایک شخص نے آ کہ حضرت عمر سے کہا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا تو نہ کرنا اس نے کہ حضور میں پڑھا لکھا کیوں نہ کروں فرما جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا اپنے آپ کو نہ ان کباحتوں سے اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں آپ سکون میں نہیں تو آپ کے اندر محل ہو تکبر کی حسد کی غیبت کی چولی کی اور اور سب سے بڑی بد گمانی کی برا سوچنے کی پھر آپ کہیں کہ میں سکون آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ نراز نہ ہونا میری بات پہ گوھر کرنا ہمارے ہم اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد ہمار بندے کو دکاندار کہہ رہے ہیں ہر بندے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے ہر عالم تو ماز اللہ ہماری نظر میں بے عمال ہے تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے اس طرح کا گمان کرتے اور رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے اپنی سوچوں کو ستھرا کریں اپنی طبیعت دھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیرو بندے عطا کرے اپنے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں کبھی چھوٹا نہ کریں چھوڑے اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں صاف ستری کریں اور خوبصورت کریں اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں آداب سیکھیں اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لئے کر کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا حضرت بریلوی رحمت اللہ 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 فرمانے لگے اس طرح کر کسی بندے کے ساتھ نیکی کر پر اسے پتا نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا اسے خبر فرما اس طرح کی نیکی کر پھر رب ترے دل کو قرار عطا کرے جو جو دکھا کہ مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ مزہ کر جاتی ہے اٹھ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید تون ستے تیرہ بجاگ دا تیری ڈاڑے نال پرید اٹھ فریدہ ستے آ تے خلقت وے کھن جا متے کوئی مل جائی بخش آ تے تم بخش آج آخر دعوی ان الحمد